آج کل کے دور میں مشرقی رسم اور رواج اور رویات وقت اور حالات کے ساتھ سب کچھ تبدیل ہو رہا ہے معاشرے میں تبدیلیاں اور انسانوں میں بائم تقسیم ہونے لگی ہے بلخصوص نوجوان نسل ان انتظامات سے باغی نظر آتی ہے جو بزرگوں اور والدین کو پسند دیں نوجوانوں کے اس طرز عمل سے والدین خاصے پریشان ہیں برطانیہ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد انیس سو پچاس کی دائی میں بڑے پیمانے پار دوسرے ملکوں سے افراد کو برطانیہ لانے کے لیے راستے جب کھولے گئے تو اسی عرصے میں بڑی تعداد میں تارکین وطن پاکستان اور اندوستان سے بھی برطانیہ پہنچے جن کے پیش نظر خوشحالی مستقبل اور بہتر معاشی آلات تھے اس وقت برطانیہ کو اپنی سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کے لیے مزدوروں اور فیکٹری ورکروں کی ضرورت تھی پاکستان سے جو تارکین وطن برطانیہ آئے ان میں اکثریت کا تعلق ازاد کشمیر علاقہ پٹھوار اور راولپنڈی ڈیویجن سے تھا جنہوں نے نہ صرف یہاں سیٹل ہونے کے لیے ہر طرح کی سختیاں اور تکلیفیں برداشت کی بلکہ پاکستان میں بھی اپنے اپنے علاقوں میں خوشحالی لانے اور اپنے اپنے رشتہ داروں کو بھی اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ان کی ہر طرح کی مالی مدد کی اب یہاں تارکین وطن پاکستانیوں کی تیسری نسل پرمان چڑھ چکی ہے جن پر مغرب کا اثر نمیہ نظر آتا ہے والدین کے ساتھ رشتہ و تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے جس پر والدین سخت دکھی نظر آتے ہیں جیسے یہاں انہیں اپنے مکان کاروبار اور لادیں اپنی سی نہیں لگتی نوجوان نہ صرف شادیاں اپنی مرضی سے کرتے ہیں بلکہ شادی کے انتظامات بھی خود ہی کرتے ہیں ان حالات میں حالی میں ازاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک جوڑے انجینئر شاہد اختر اور مسلم لیگ نون خواتین ونگ کی چیف ارگنائزر سمائرہ شاہد نے اپنے بیٹے شہزادہ جانزیب جمال شاہد کی شادی برگیڈیر کیسر عبد الرحمان کی بیٹی ہینا کیسر سے نہ صرف مشرقی رویات کے این مطابق کی بلکہ مغل شہزادوں کی بھی یاد تازہ کر ڈالی میدی کی رسم لندن کے مہنگے ترین الیکزنڈرا پیلس میں ادا ہوئی جبکہ بارات پورے ڈول باجوں اور سیروں کے ساتھ لٹر سے نوے میل دور برمیگم گئی دولن اور دولا کو دیکھ کر برطانوی شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ کی شادی کی یاد تازہ ہو گئی ولیما ویسک پارک بیڈ فورڈ میں ہوا اور تقریباً دو آزار مہمانوں نے لندن کے مشہور رویل نواب ریسٹورنٹ کے کھانے خوب کھائے البتہ شادی پر بے تہاشا پیسہ خرچ کرنے پر انجینئر شاید اختر اور سمیرہ شاید کو لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑی ہوں گی جو میانہ روی کے قائل ہیں شیراز کان بیورو چیف سچ ٹی وی یوکے